دوستو وہ چیزیں جو دنیا سے ایستا ایستا ختم ہوتی جا رہی ہیں دوستو ویسے تو آج کل بھی ریڈیو پر کیلے بکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیلے بھی اس دنیا سے کبھی ختم ہوں گے مگر میرین کے مطابق کیلے اس وقت شدید خطرات کا شکار ہیں اور آنے والے وقت میں میرین کا یہ کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ پھل ختم ہو جائے میرین کا یہ خیال ہے کہ کیلے کو ایک فنگل بیماری لگ گئی ہے جو کہ اس کی فصل کو تیزی سے خراب کر رہی ہے اور اگر اس لا علاج بیماری کا علاج نہ کیا گیا تو آنے والے وقت میں کیلہ کھانا اخواہ بھی ہوگا نمبر ٹو ٹائگر جو کہ بلی کے خاندان سے تلق رکھتے ہیں اورنی رنگ کے یہ جانور جن کی جیل پر سیاہ داریا ہوتی ہیں اس کی نسل بھی اس وقت شدید ترین خطرات کا شکار ہے دوستو بالی اور جاوا کے جنگلات میں سے تو ان کا خاتمہ ہو چکا ہے جبکہ انڈونیشیا میں تو صرف محدود تعداد میں ٹائگرز رہ گئے ہیں میرین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں جنگلات کی کمی کی سبب ان کی تعداد میں کمی واقعہ ہو رہی ہے اور اگر یہی رہا تو آنے والے وقت میں ہماری آنے والی نسل شاید ٹائگر کی صرف تصویریں ہی دیکھ سکیں گے نمبر ٹری دوستو کیکٹس کے پودوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سخت ترین حالات میں اگنے والے پودے ہیں کم پانی اور شدید ترین موسمی حالات کے باوجود ماضی میں یہ پودے پلتے پھرکتے رہتے ہیں مگر ان پودوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پودے انتائی مہنگے فروخت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ان کی جگہ سے اکھاڑ کر لوگ مختلف انداز کے گملوں میں نمیشی طور پر لگاتے ہیں مگر اس شوق نے ان کو دنیا بار سے شدید کمی کا شکار کر دی ہے اور دنیا بار میں یہ پودے دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں